بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ساجد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین ملک میں انتخابی سرگرمیاں آپ آہستہ آہستہ تیز ہو رہی ہیں تمام حلقوں میں امیدوار جو ہے وہ کانر میٹنگ بھی کر رہے ہیں جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں گرگر جو کنویسنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے آپ کو بتائیں گے کہ جو زلہ جھنگ ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور آج زلہ جھنگ کے ایک حلقے کی ہم تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے وہاں پہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے جھنگ کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ وستی پنجاب کا دریائے چناب کے کنارے آباد ایک اہم شہر اور اس شہر کی اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت ہے کہ یہ تصوف کی سرزمین ہے ہیر سیال کی سرزمین ہے حضرت سلطان باہو اور شاہ جیونہ کی سرزمین ہے اور عشق و محبت اور محبت و تصوف کے جو استیارے ہیں وہ اس شہر کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں بڑی اہمیت ہے اس شہر کی پنجاب کی سیاست میں بھی اور ملکی سیاست میں بھی بڑے بڑے نامور شخصیات یہاں سے پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی رہے ہیں صوبائی اسمبلی میں بھی رہے ہیں اس وقت آج ہم جو صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے وہ حلقہ این اے ایک سو آٹھ ہے جو جھنگ ون ہے اس مرتبہ مخدوم فیصل صالحیات جو سجادہ نشین ہیں شاہ جیونہ کے وہ اس حلقے سے مسلم لی قنون کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں ان کے مقابلے میں یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں حضرت سلطان بہو کی گدی اور سلطان بہو کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے سب زیادہ محبوب سلطان ہیں اس کے علاوہ ایک اور امیدوار یہاں سے جن کا یہاں پہ اچھا اثر اور سوخ ہے سابق ایم پی اے بھی ہیں اور وہ یہاں سے اس سے پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں وہ بھی میدان میں ہیں افتخار بلوچ ان کا نام ہے جبکہ ایک اور اہم شخصیت جو پاکستان کی قومی اسمبلی میں دو مرتبہ جو ہے قومی اسمبلی کی رکن رہی ہیں اور یہاں کے جو جھنگ کی جو سیاست ہے ان کے خاندان کا بڑا یہاں پہ اس کا بڑا اہم رول ہے غلام بھی بھی بھروانہ تو وہ بھی اس حلقے سے الیکشن لڑ رہی ہیں اگرچہ ان کا حلقہ جو ہے وہ چینج ہوا ہے اور اس میں کافی ان کے جو نئی حلقہ منیوں ہیں کافی کانٹ چانٹ ہوئی ہے تو اس مرتبہ اس حلقے سے وہ بھی امیدوار ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کی اگر ہم بات کریں تو جھنگ زلہ جھنگ جو ہے یہاں سے تمام نشستیں جو ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف نے گیتی تھی قومی اسمبلی کی تمام سیٹیں پاکستان طریقہ انصاف کے حصے میں آئی تھی اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں مخدوم فیصل صالحیات جو ہیں یہ پاکستان پیپل پارٹی کے امیدوار تھے جبکہ جو سبزادہ محبوب سلطان ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے امیدوار تھے اور اس الیکشن میں جو سبزادہ محبوب سلطان ہے انہوں نے ایک لاکھ چھے ہزار کے لگ بگ ووٹ لیے تھے جبکہ ان کے مقابلے میں مخدوم فیصل صالحیات نے ایک لاکھ پانچ ہزار پانچ سو ووٹ لیا اور وہ تقریباً پانچ سو ووٹوں کے فرق سے انہیں شکست ہوئی تھی تو اس مرکبہ بھی اس حلقے میں بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے ان دونوں جو رہنمائے ہیں ان کے درمیان لیکن اس کے ساتھ غلام بی بھی بھروانہ کبھی یہاں پہ بڑا ووٹ بینک ہے اور وہ بھی اپ سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پچھلی مرتبہ الیکشن میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئی تھی لیکن اس مرتبہ وہ آزادہ سی ایس سے الیکشن لڑ رہی ہیں انہوں نے بھی تقریباً ساٹھ ہزار سے اوپر ووٹ لیے تھے تو وہ اب یہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان کا بھی بڑا اثر رسوخ ہے تو دیکھیں کہ ایک مقابلہ کس طرح کے لیکن یہ جو اب تک کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اس میں مخدوم فیصل صالحیات کیونکہ ان کا پرانا ایک سیاسی بیکراؤنڈ ہے دو آزار دو میں وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے پھر پاکستان پیپلز پارٹی اسے ایک گروپ الگ ہوا تھا پیٹریارٹ پیپلز پارٹی پیٹریارٹ بنی تھی اور اسی پیٹریارٹ کی وجہ سے ہی میر زفراللہ خان جمالی جو ہیں وہ وزیراعظم بنے تھے تو مخدوم فیصل صالحیات جو ہے وہ پیٹریارٹ میں چلے گیا ہے پھر اس کے بعد دو آزار آٹھ کا جو الیکشن ہے وہ انہوں نے پاکستان مسلم لی کاف کے امیدوار کے طور پر صلی اللہ تھا دو آزار تیرہ میں ان کے کاغذات نامزجگی اس حلقے سے مستعد ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے پائے تھے اب دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں پھر انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے سلیا تو پارٹیاں وہ بدلنے کے ماہر ہیں بار بار انہوں نے پارٹیاں تبدیل کی ہیں لیکن ان کا چونکہ یہاں پہ ایک بڑا ووٹ بینک ہے اور ان کا بڑا نام ہے ان کا خاص طور پر ان کی جو گدی ہے شاہ جیونہ کی اس کی وجہ سے ان کے مردین کی بہت بڑی تعداد ہے تو مخدوم فیصل صالحیات ہمیشہ ان رہے ہیں چاہے ہاریں یا جیتیں لیکن وہ سیاست میں ان رہے ہیں اب اس مرتبہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے انہیں جو ہے وہ اتارا ہے میدان میں ٹکٹ کے لیے انہوں نے درخواست نہیں دی لیکن شہباز شریف خود ان کے گھر جا کے انہیں ٹکٹ دے کے آئے ہیں لیکن محبوب سلطان جو ہے وہ بھی مضبوط امیدوار ہیں اور اس مرتبہ بھی یہی رہا ہے کہ یہاں سے جو بھی امیدوار کامیاب ہوگا اس کا جو جیتنے کا جو ووٹو کا جو فرق ہے ان کے درمیان وہ چار جو تمام سیاسی حلقے ہیں ان کی کیونکہ مذہبی اور سیاسی لحاظ سے زیرا جھانگ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں دیکھیں کہ انہیں ایک سو ساتھ جو آٹھ ہے اس کا نتیجہ کس کے حاق میں آتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ